عشق کے چالیس اصول ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے دماغ کا نہیں اپنے دل کو اپنا آولین مرشد بناو اکل کو نہیں قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے تم کائنات کی ہر شئے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو کیونکہ خدا صرف کسی مسجد مندر یا کسی گرجے تک محدود نہیں ہے اکل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں اکل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو دعو پر نہیں لگاتی لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ دعو پر لگا دیتا ہے اکل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کتاہیوں اور غلط معانی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مقتلا ہو جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے مایوس کبھی مت ہونا یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے سبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان عزو موطل ہو کر ویبسی کے ہاتھوں برداشت کے عمل سے گزرتا رہے بلکہ سبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا دور اندیش اور وسی نگاہ کا عامل ہو کہ معاملات کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے رب پر بھروسہ رکھیں مشرق مغرب شمال جنوب ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا تمہارے سفر کی سمت کوئی بھی ہو بس یہ دھیان ضرور رہے کہ ہر سفر ذات کا داخلی سفر ضرور بنے اگر تم اپنی ذات کے اندرون میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا باتنی سفر کرو تو تمہارے ساتھ یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس سے معورہ ہے وہ بھی شریک سفر ہو جاتے ہیں جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد و کرب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکالیف ضرور اٹھانی پڑتی ہے محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جیسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی نہ عطا کی ہو آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناکس شیوخ پائے جاتے ہیں تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اس کے استقوال کے لیے تیار رہو اس کی مضاحمت مت کرو بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے ہر انسان ایک تشنے تکمیل فن پارا ہے جس کی تکمیل کے لیے خدا ہر انسان کے ساتھ داخلی اور خارجی طور پر مصروف کار ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے ایک بلند و برتر ذات اور ہر طرح کے نقص سے پاک خدا سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ابنائے جن سے محبت کرے جن میں ہر طرح کی کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے تم اور تمہارے اردگرد جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے تمام چیزیں خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند تمام لوگ خواہ تم ان کے لیے رغبت محسوس کرتے ہو یا کراہت یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے چنانچہ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برطاو اور رویے کو تبدیل کر دیں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے ساتھ روا رکھے ہوئے ہو اس بات پر پریشان مت ہوں کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف اور یقتہ و ممتاز ہیں جب اس کا سچا چاہنے والا کبھی می قدے میں جا پہنچے تو وہ می قدہ اس کے لیے محراب و مسلح کی صورت اختیار کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی بہکا ہوا می خوار مسجد میں بھی چلا جائے تو وہ اس کے لیے می خانہ بن جاتی ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہے زندگی تو ایک ادھار کی ماند ناپائدار ہے اور اصل حقیقت کا ایک دھندلہ سا خاکا اور نقل صرف بچے ہی اصل حقیقت کے بجائے کھلونوں سے بہلتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ کھلونوں پر فریفتہ ہوتے ہیں یا بے قدری سے انہیں توڑ ڈالتے ہیں اس زندگی میں ہر قسم کی انتہاؤں سے دور رہو کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندرونے توازن کو بگار دیتی ہے پروردگار کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے اللہ نے کہا اور میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکی جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو کیونکہ جنت اور دوزخ یہی ہے اسی لمحے موجود میں جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں جنت کا ایک زینہ تیہ کرتے ہیں اور جب نفرت حسد اور جھگڑے میں پڑتے ہیں دوزخ کی لپٹوں کی زد میں ہوتے ہیں کائنات ایک وجود واحد ہے یہاں ہر کوئی اپنے اپنے واقعات کے غیر مرئی دھاگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے ہم سب جانے ان جانے میں ایک خاموش مقالمے کا حصہ ہیں یہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے جہاں بلند کی گئی ہر آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر بازگشت کی صورت میں واپس ہم تم تک پہنچتی ہیں جب بھی تم کوئی اچھی یا بری بات کرو گے تم تک ضرور واپس پلٹ کر آئے گی اگر تم عبدی روشنی کے حامل ہونا چاہتے ہو تو ماضی اور مستقبل کو اپنے ذہن سے نکال دو اور فقط لمحے موجود میں باقی رہو یہ لمحے موجود ہی سب کچھ تھا اور سب کچھ ہے اور ہمیشہ رہے گا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا گیا ہے ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوئی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے سچا صوفی ایسا فرد ہے کہ اگر اس پر کوئی ناحق تحمت لگائی جائے اور ہر سن سے اس پر ملامت کی بوچھاڑ ہو تب بھی وہ صبر کے ساتھ یہ سب جیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ مو سے نہیں نکالتا وہ الزام کے جواب میں الزام نہیں لگاتا اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لئے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دلدرکار ہے کوئی امام کوئی پادری کوئی ربی اور اخلاقی اور مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کی بھی چھائل نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ تمہارا ایمان اور تمہارا روحانی مرشد بھی نہیں اس دنیا میں جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی جدوجہد کرتا ہے حالانکہ یہ سب کچھ ایک دن اسے یہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے ایسے میں تم صرف اور صرف نایافت اور نیستی کو اپنا مقصد قرار دو زندگی میں اتنے سبق بن جاؤ جتنا کہ صفر کا ہنسا ہوتا ہے اصل قوت تسلیم و رضا میں ہے ایسی قوت جو ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے وہ لوگ جو زندگی کی الوہی حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں وہ ایسے دائم سکون اور سکنیت میں رہتے ہیں کہ اگر سارا جہاں موش در موش فتنوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی اس سکون میں کوئی خلل نہیں پڑتا اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں ایک ثانیت اور ہمواریت ہمیں آگے لے کر نہیں جاتی بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے اور دنیا میں جتنے بھی متضاد امور ہیں وہ سب ہم میں سے ہر ایک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے نیکی کا ایک کترہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے لوگوں کی سازشوں دوکہ دہیوں اور چالوازیوں کا خوف مت کھاؤ خدا بہت باریک بین اور بڑا ہی کاریگر گھڑی ساز ہے اتنا درست کے زمین پر ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر وقوع وزیر ہوتی ہے نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے نہ ایک لمحہ تاخیر سے کوئی حرج نہیں اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں اپنا طرز زندگی اور اپنا روش بدلنے کے لیے تیار ہوں کیا میں اپنا آپ بدلنے کے لیے تیار ہوں جز تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا کل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے دنیا سے جب بھی کوئی چور ڈاکو رخصت ہوتا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے ایک نیا شخص پیدا کر دیا جاتا ہے محبت کے بغیر زندگی بیمانی ہے مت سوچو کہ مجھے کس قسم کی محبت کی تلاش ہے روحانی یا جسمانی ملکوتی یا ناسوتی مشرقی یا مغربی محبت کی یہ تقسیم مزید تقسیم پیدا کرتی ہے محبت کا کوئی عنوان نہیں ہوتا نہ ہی کوئی مخصوص تعریف یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے بس محبت آبِ حیات بھی ہے اور آتش کی روح بھی ہے جب آتش آپ سے محبت کرتی ہے تو کائنات ایک مختلف روح اور نئے انداز میں زہود پذیر ہو جاتی ہے